بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اس میں اتضاء لگا رہی تیس مارچ دو ہزار تیس کی ڈیٹ میں آج ایک دفعہ پھر بھائی اکیل کے فارم پر ملک بچڑی فارم اور دوستو ماشاءاللہ جب میں پہلے یہاں پر لانگ ٹائم ایک ہو آیا تھا اس وقت حالات اور تھے لیکن آج یہاں پر جو ملہ سجا ہوا ہے اگر ہمارے کیمرہ مین دکھا سکیں تو ماشاءاللہ کیا کمال کی بریدے ہیں ملک بھی دوستو کو مل رہی ہیں اور اس کے ساتھ تھیری بھی ہیں اور دو دانت بچڑیاں ماشاءاللہ بھائی اللہ تعالیٰ آپ کو مبارک کریں آپ نے ماشاءاللہ کافی ایمپرویمنٹ کی ہے اور جانروں کی کوالٹی بھی مجھے بڑی اچھی لگ رہی ہے اور تعداد بھی زیادہ ہو گئی ہے تعداد زیادہ ہے چوبیس سے پچیس ہوتے ہیں چوبیس ماشاءاللہ آج خوبصورت بچڑیاں پرینٹ نان پرینٹ تقریباً چار پرینٹ اور دوسری ساری نان پرینٹ ماشاءاللہ جی اکیل بھائی ریٹس کیسے ہوں گے بڑے انشاءاللہ مناسی مارکیٹ سے بہت کاملی مارکیٹ سے کاملیٹ ہوگا چلیں جناب وہ آپ ابھی ویڈیو دیکھیں گے تو آپ دوستو کو سارا ایڈیا ہو جائے گا کہ ریٹ کس طرح کی ہیں برحال نمبر آپ کو لے دیتے ہیں چینل کو آپ نے سبسکرائب لازمار کرنا ہے یہ آپ دوستوں سے ریکویسٹ کرتے ہیں آپ دوست اکثر اس کو دوستو بھلوال سے سرگوڈا روڈ پر چک نمبر چوبیس شمالی چک نمبر چوبیس شمالی تحصیل بھلوال ہے زلہ سرگوڈا سارم انٹرچینج بھی لگتا ہے کوٹ مومن انٹرچینج اور بھیرہ انٹرچینج بھی لگتا ہے جی آپ کسی بھی انٹرچینج سے اگر آپ بھلوال پہن جاتے ہیں تو اس کے بعد پھر آگے میرے خیال میں پندرہ سے بیس منٹ پندرہ سے بیس منٹ پندرہ سے بیس پانس سے شیئی کلومیٹر جی جی آپ مین روڈ سے تھوڑا سا ہٹکے ہیں کارپیٹڈ روڈ آ رہی ہے کوئی آپ کو مشکل نہیں ہوگی چلی آپ کو شوق کبھا بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو ملک ڈیری فارم اور آپ کو جو سٹارٹ کروانا ہے ماشاءاللہ جو ہی فرز آپ کے سامنے اس وقت ہیں اصل میں میری آئیڈیل اس سینس میں ہے کہ میں اکثر دوستوں کو کہتا ہوتا ہوں کہ بچھری کو جب آپ نے پریگنٹ کروانا ہے تو اس کا ایک تو سٹرکچر ماشاءاللہ پورا ہو جائے اس کے جو انٹرنل آرگنز ہیں وہ اپنی بلوگت کو پہنچ جائیں ماشاءاللہ فیس بیوٹی دیکھیں اور تقریبا جو تین سو کلو گرام کا باڈی ویٹ ہے وہ جانور اٹین کال لیں بھائی جان اس کو تھوڑا سا اس طرف لے کر چلیں تاکہ جانور جو ہے نا جی وہ چلتے پھرتے بھی دیکھیں اور ماشاءاللہ یہ دوسری بیوٹی چیک کریں دوستو جانور سٹرکچر وائز دیکھے جائیں فیس بیوٹی دیکھیں تو جانون گھونی مونی ہے لے چلو سازی تھوڑا جانا اس پاس ہی میں احساس ہزا چلائی رکھو تاکہ میں بیک سائیڈ سے بھی دوستوں کو پٹھا وغیرہ چیک کراؤں ماشاءاللہ جی کالے گلے آپ کو واضح طور پر نظر آ رہے ہیں مجھے دکھانے کی ایکس طرح کوئی ضرورت نہیں ہے بھرکو لے رہے ہیں جی اور اس کے ساتھ یہ چیک کریں ماشاءاللہ وائٹ گلو کے اندر اور بیک سائیڈ سے آپ اگر ان کا پٹھا دیکھیں تو پوری کی پوری گائے بنی ہوئی ہیں دونوں جانور ماشاءاللہ بڑے سٹرانگ تھوڑا جو تھو لے کرنا جی واپس لے کیا ہو تاکہ دوستوں کو نا جی چال ڈھال بھی چیک کرانے ضروری ہوتی ہے دوستو یہ بچھڑیاں کہنے کو بچھڑیاں ہیں فرس ٹائمر ہیں ہیفرز ہیں لیکن آپ کو جو ان کا مکمل اور ہائٹ چیک کریں ماشاءاللہ گائے کا سٹرکچر ہے جن کے پاس اپنا اکیل بھائی سے ڈیٹیل لیتے ہیں اکیل بھائی دونوں خالی ہیں گبن ہیں کیا حساب ہے اکیل بھائی تھوڑا سا اس کے سر کے پاس جائیں تاکہ میں دوستوں کو ان کی ہائٹ کا اندازہ دے سکوں جی یہ آپ کو اب اندازہ ہو رہا ہوگا اکیل بھائی بھی میں مکمل آپ کو چیک کروا رہا ہوں ماشاءاللہ پاؤں سے لے کر اور یہ ہائٹ چیک کریں اور ماشاءاللہ اوپر سے دیکھیں تو کیا بلکل ماشاءاللہ بلکل کوئی جناب ہڈی کے اندر بینٹ نہیں ہے اور آگے سے اگر یہ آپ ان کے سینے چیک کریں مزلز وغیرہ چیک کریں تو ماشاءاللہ جی خوبصورت اپنا کتنے مہینے کی پرگرنٹ اکیل بھائی یہ دونوں جو جوڑا ہے نا جو چھے مہینے کا کنفرم ڈاکٹر سے پاس اکیل بھائی اس کی گرنٹی آپ کی ہوگی میری گرنٹی اچھا ڈاکٹر بندہ اپنا ساتھ لے آئے کوئی مسئلہ نہیں یہ سب سے بیسٹ ہوگا چھے مہینے کے ڈاکٹر پاس دو چار دن آگے پیچھے ہو جاتا چلیں جی وہ تو پھر زیری بات ہے اس میں تو کوئی بندہ اتنی گرنٹی نہیں دے سکتا لیکن چھے مہینے کا جو راؤنڈ فگر ہے وہ آپ کے سامنے ہیں چھے مہینے اور ماشاءاللہ کوئی دھنی کوئی جھانر وغیرہ کوئی نام نشان تک نہیں کوئی چیز نہیں ہے گلے دوستو آپ کو چیک کرا دیئے آگے سے اگر آپ چیک کریں تو ماشاءاللہ اور گردن کی لینٹ دیکھیں لمبائی ماشاءاللہ یہی چیزیں دوستو دیکھنے والی ہوتی ہیں ہائٹ زبدست ہے دانتوں میں کیا ہے سر دو دانت کنفرم دو دانت یہ آپ کی گرنٹی ہے گرنٹی ہے ٹھیک ہے جی اگر ہم دکھانا چاہیں تو دکھا بھی سکتے ہیں لیکن اس میں مسئلہ ہی ہوتا ہے جانور تنگ بہت کرتے ہیں اور ویڈیو کی لینٹھ لمبی ہو جاتی ہے اس لیے ہم بھی چاہتے ہیں کہ بس جو بات ہو گئی کیونکہ ایک فارم کا نام اور میار ہوتا ہے وہی بات ہے نا کہ ایک بات انسان سچی کرے وہ بہتر ہے بس وہ اسی چیز پر جو ہے دوست آگے بھی چلتے ہیں آپ کے ساتھ اچھا اب آتے ہیں جی ان کی ڈیمانڈ کی طرف ارتضا بھائی آپ کو بھی پتا ہے آپ ڈیلی روٹین میں ویڈیوز لگا رہے ہیں آپ کو بھی ریٹس کا آئیڈیا ہے لیکن مارکٹ سے ہمارا جو ریٹ ہے نا کم ہوگا دیکھیں ڈھائی سے تین ماہ کی جو کنپرم پریگنٹ ہے نا جی تین لاکھ سوہ تین لاکھ روپے کی بھی کری ہے عام بھی کری ہے اکیل بھائی ایک بات کرنی ہے جس میں فائنل ہو کوئی بار گینڈ نہ ہو بس بندوں جس کو سمجھ آئے وہ آ کے چیز لے جائے جس کو نہیں سمجھ آتی وہ اس کے اپنی مرضی ہے یہ کرنی ہے فائنل جی بارٹا ریٹ یہ نو والا بچڑیاں تو میری تھی بچڑیاں یہ بھی نہیں کہنا اکیل بھائی اتنے کی تھی بس یہ بتائیں اتنے کی ہے فل اینڈ فائنل ساڑھے چھے لاکھ کا جوڑہ دے دیکھیں جی دوستو بات کلیر ہو گئی وہ جو بھائی کہتے ہیں جی میری آٹھ لاکی تھی میں آپ کو تین لاکی دے رہا ہوں نیچے دوست کہتے ہیں بھائی پھر کیسے دے رہے ہو تین لاکی یہ نو یہ ریٹ ہے آٹھ لاکھ والی چیز ہم تین لاکھ میں نہیں دے رہے جو ریٹ ہے وہ آپ کو فائنل بتا دی ہے ایک دفعہ بھائیو ان کو تھوڑا سا چلا دو تاکہ جانور جو ہے نا جی چلتے پھرتے بھی بہت سے نقص ایف سامنے آتے ہیں وہ دیوان تک لے جائیں اور پھر واپس لیں تاکہ کوئی پاؤں میں مسئلہ ہے کوئی اس قسم کا کوئی کیونکہ جانور جب بھی ڈاکٹر حضاد پاس کرتے ہیں پہلا سٹیپ ہوتا ہے کہ جانور کو کچھے پکے پہ چلاتے ہیں کچھے کی چلائی اور ہوتی ہے پکے کی چلائی اور ہوتی ہے مرشاللہ جناب جوڑا آپ کے سامنے ریٹ آپ کو بتا دیا گیا ہے باقی باتیں فون پہ چلتے ہیں اگلی لارڈ کی طرف دوستو دوسری لارڈ آپ کے سامنے اپنا اکیل بھائی پریگنٹ ہے پریگنٹ ہے جناب دوسری گبل لارڈ آپ دوستو کے سامنے میں کوشش کروں گا آپ کو ان کے گلے چیک کر رہا ہوں لیکن پہلے آپ جانور کو مکمل دیکھ لیں ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ یہ دیکھیں لمبائی چیک کریں جانور کی اور یہ جانور دونوں یہ بھی پریگنٹ ہے کلر سکیم ماشاءاللہ اس کی بھی خوبصورت یہ دوستو فیس بیوٹی ذرا تسلی سے چیک کریں تھوڑے جمعوں ادھر کریں ہو جی یہ جانور جناب ماشاءاللہ آپ کے سامنے اور اس کے ساتھ اس دوسری بریڈ کی بھی فیس بیوٹی آپ نے چیک کرنی ہے ٹیگ نمبر زیرو چھہ سٹھ آپ دوستو کو یاد رکھنا پڑے گا اور بلیک اور وائٹ کلر سکیم ماشاءاللہ پہلے بات کرتے ہیں اس کی چھہ سٹھ نمبر کی یہ نا دھائی مینے کی ڈاکٹر سے کنفرم ہے دھائی مینے داکٹر سے پاس ہوئے ٹھیک ہے اور یہ جو دوسری ہے یہ جرسی میں فریزین کا کراس ہے جرسی فریزین کی ٹچنگ ہے اور ہے ساڑھے پانچ مینے کی ساڑھے پانچ مینے کی دیکھیں نا نیچے سے پتہ بھی چل رہے ہیں جی میں کوشش تو کر رہا ہوں کہ تھوڑا سا جی اکیل بھائی تھوڑا سا آپ اس کو اس کو صرف کریں تاکہ ہم اس کے لیے جو گلے وغیرہ چیک کروا دیں دوستوں کو کیونکہ تسلیہ جو ہے نا کروانی وہ ضروری ہوتی ہیں یہ ماشاءاللہ جی چاروں تھن دیکھنا ماشاءاللہ بھی کھری بنانی شروع کر دیئے اور یہ جناب بالکل جس میں کہتے ہیں یہ لیش ہے پڑ گیا ہے اور اس کے بجلاب اچھا یہ وہ سارے پانچ کیا اور یہ بھی ماشاءاللہ کالے تھنوں کے اندر کالے یہ کالے آگئے جی نظر آگئے ہیں اور دوستوں سٹرکچر وائز یہ جانور بھی ماشاءاللہ اپنا جو باڈی کنیشن سکور ہے اس کو اٹین کر چکے ہیں جو ان کو ریکوائیڈ ویٹ چاہیے پریگننسی کے لیے اسی ویٹ کے اوپر ان دونوں جانوروں کو پریگنٹ کیا گیا ہے یہ سارے پانچ مہینے کی اور یہ کتنے کیا جی دھائی مہینے کی ایسی ہیں جی دھائی مہینے اور یہ دلیوری دے جائے گی سارے پانچ مہینے کی وہ ہے ٹھائی مہینے کی ٹھیک ہو گیا یہ تو سارے پانچ کا تو ٹائمی ختم ہو گیا یہ تھوڑی سی لمبی کم ایٹی ہے لیکن وہ کہانی ختم ہے اچھا جوڑے کا ریٹ لگائیں ریٹ جوڑے کے لگانا اکٹھا جی اکٹھا ہے کیونکہ اس کی ازن یہ ہوتی ہے کہ اگر کئی بھائی لینا چاہتا ہے تو وہ ڈسٹنس لمبے ہوتے ہیں اور کرایا جا جوڑا جی وہ زیادہ پڑ جاتے ہیں تو اگر کئی بھائی انٹرسٹڈ ہے تو وہ جوڑی کی بات کرے کیونکہ ایک سے دو بہتر ہیں آئیں جناب اکیل بھائی سامنے آئے سارے چار لانکھ روی کا جوڑا دے دیں سارے چار باٹ آ رہے اب کوئی آپ نے یہ تو نہیں کہا رہا جی میری سارے چھے لانکھ یہ بات سب سے اچھی مجھے اکیل بھائی کی لگی ہے کہ ایک ہی بات کیونکہ وہ مزاق بن جاتا ہے جی میری چیز تو دس لاکھ کی ہے لیکن میں دے سارے چار میں رہا ہوں تو دوست کہتے ہیں جی یہ کیا مزاق ہے برحال جی باتا ریٹ اور ماشاءاللہ جرسی فریزن کراس اور یہ آپ کے سامنے زیادہ اس میں فریزن ہے اور جو ہمارے کوئی دوسری بریڈ کا کراس ہے وہ بہت کم ہے ایسی ہے اکیل بھائی ہے چچنگ ہے اس کی اصل میں نا جی اکیل بھائی پتہ کیا ہے میں تو اس کو فریزن ہی کہوں گا کیونکہ فریزن کی نشانی یہ نظر آ رہی ہے اب اس میں جو کراس ہے نا ہاں چولستانی کا کراس پھر بھی پتہ لگتا ہے باقی کراس میرے خیال میں جب تک ڈی ای نی نہ کروایا جائے نا جی دیکھیں نا جو میری سمجھ میں آری تھی وہ میں نے بتا دیا بس ٹھیک ہے جی بس کلیر ہو گیا جناب ہماری جو لوکل بریڈ ہے اس کا کراس اس کے اندر ہے اس کا مطلب ہے کہ اس کو گرمی کا ایشو نہیں ہے فائنل ریٹ کہا جی فائنل ساڑھے چار لاکھ ساڑھے چار لاکھ جوڑی کا جوڑی کا لیں جناب ساڑھے چار لاکھ جوڑی کی ڈیمانڈ ہوگی ہے چلتے ہیں جناب اگلی لاتوں کی طرف جی پیانے دوستو آپ کو اگلی لات چیک کروائیں گے اور کوشش کریں گے ایک ایک بچھڑی آپ کو تسلی سے چیک کروائی جائے فیس سے سٹارٹ کریں دیکھیں جناب کوئی سینگ نہیں ہے اور جو بریڈ ہے وہ آپ کو فیس سے ویسی کے لیے نظر آ رہی ہے ماشاءاللہ پرنٹ خوبصورت ہے اور سٹرکچر وائز جانور بل کو ریڈی ٹو انسیمنیٹ ہے اس میں تو بتانے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ جو چھوٹی چیز ہے نا جی اس کے لیے تو آپ کو پھر باتیں کرنی پڑتی ہیں لیکن جو جانور ماشاءاللہ ریڈی ہو یہ بھائی کی ہائیڈ کے ساتھ چیک کریں اور یہ جناب اس کی نیچے سے جو اس نے ماشاءاللہ اپنا فنکشن بنانا شروع کیا ہوا ہے کالے گلے اور بڑے مضبوط شاندار پوٹھے کے اندر لیں جناب ایک ایک کر کے دوسری بھی ساتھ چیک کرواتے جائیں کیونکہ دوستوں کا ٹائم بڑا قیمتی ہوتا ہے ماشاءاللہ جناب یہ چلائی چیک کریں ابھی اسے یہ گائے بنی ہوئی ہے اور یہ جناب دوسری بریڈ ماشاءاللہ ہلکی پنک نوز کے اندر ٹائگ نمبر زیرو چو سٹھ فیس بیوٹی آپ دوست چیک کر لیں اور ماشاءاللہ یہ دیکھیں مزل چیک کریں جناب اور اس کے ساتھ یہ جانور کا مکمل سٹرکچر پرنٹ ماشاءاللہ سونا اور اپنا کیا کہتے ہیں ملک صاحب یہ فریزین اور ساتھ اسٹیلین فریزین ہے اسٹیلین فریزین ٹائگ نمبر جناب زیرو سکس فور آپ کے سامنے ماشاءاللہ دوسری انگل سے بھی چیک کریں گلے وغیرہ میں نے آپ کو اس کے نئی چیک کروائے یا کروا دیئے ساتھ کروا دیئے دوبارہ کروا دیئے چلیں جناب دوسری یہ چیک کریں جناب یہ وائٹ ماشاءاللہ جی وہ پہلی کے چیک کروائے تھے وہ بلیک میں تھے اور یہ وائٹ کے اندر یہ تیسری اپنا اکیل بھائی یہ جناب تیسری نمبر کی بریڈ آپ کے سامنے ٹیگ نمبر چل رہے اور ماشاءاللہ اچھا جی دوستو اب میں آپ کو تھوڑا سا اس کا آئیڈیا دیتا ہوں ایک تو فریزین ہے اور میں نے کیا آئیڈیا دینا ہے جی اکیل بھائی آئیڈیا دیں گے اکیل بھائی فریزین کے اندر تھوڑی سی کس کی ٹچنگ لگ رہی آپ نہیں بتانا ہے مجھے تو پتا ملے چلیں جناب میں پھر گیس نہیں لگاتا کیونکہ میں پہلے دوستوں کو بتا چکا ہوں کہ گیس کیا لگانا ہے جب تک آپ ان کا جناب مکمل یہ فیس بیوٹی چیک کریں یہ نا کانس دیکھیں پرکار کی طرح ہے ماشاءاللہ جی اور داتوں سے سر یہ کھیری ہے کھیری 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 وہ آپ کو بتائیں گے ٹھیک ہو گیا جناب دوستو وہ آپ کو کلیر کر دیں گے کیونکہ جو کھیری بچری ہے وہ کھیری ہے زہری بات ہے اس طرف لے چلیں سر اور وہاں جا کے نا جی اس کے میں خیر یہ اڈر کوالٹی یہ دوستوں کو نظر آگیا جی گلے ماشاءاللہ چار کوئی ساتھ بچہ بچی نہیں ہے یہ چوتھے نمبر کی بریڈ جناب ٹیک نمبر زیرو سکس ون اور ماشاءاللہ جی اس کی لینٹ دیکھیں اس بچری کی لمبائی جو ہے نا جی وہ اکسیپشنل ہے اور ہائٹ تو پھر آپ بھائی کی ہائٹ کے ساتھ اندازہ لگا سکتے ہیں فیس بیوٹی دوستوں کو چیک کراؤں سینگ شینگ تو نہیں ہے نا بھائی دیکھ لیں آپ اس میں ہیں یہ دیکھیں کوئی ہارشاند پھیل کے بتا آج باتیں کلیر اور صاف ستری بات ہے دوستوں یہ کلوز بیو بھی چیک کرتے ہیں یہ نا اعتضاء بھائی دو نانت ہے دو دانت چلے جی پس ٹھیک ہو گیا جی دو دانت کلیر جانور پھر ڈسٹرپ بھی ہوتا ہے اور باقی سارے جانور کو ڈسٹرپ کرتے ہیں یہ جناب لینٹھ ماشاءاللہ اس کی زبدست اور لمبائی دوستوں لمبائی کی بڑی امپارٹنس ہوتی ہے گردن کی لمبائی دیکھیں اور جانور کی مکمل لمبائی دیکھیں تھوڑا جانا جی پلی سہرتے تاکہ یہ چلتے چلتے اس کے ہم جو اڈر کوالٹی جو اس نے بنانا ہے وہ دوستوں کو چیک کروائیں اگر یہ ہمیں چیک کروانے کی اجازت دے بانل جی کے چوتھی بچھری آپ کے سامنے تھی اور اس کے بعد یہ گلوں کی گرنٹی جناب اکیل بھائی کی طرف سے ہے چار تھان ہوں گے ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ یہ ہے جی بریڈ پہ اور بریڈ آپ کے سامنے ماشاءاللہ جی آنکھیں دیکھیں تو سرما شرما لگا ہوا ہے اور جو نزاکت ہے نا بچھری کے اندر وہ پتلی چمڑی جو ہے وہ ویسے ہی کیمرے کے اندر آپ کو سامنے واضح طور پر نظر آ رہی ہے اپنا اکیل بھائی کھیری کھیری جو دو دادہ جی وہ آپ کو بتائیں گے جو کھیری ہے دوستو یہ ہے پی اور بریڈی کی طرف ٹیگ نمبر باسٹھ یاد رکھئے گا فیس بیوٹی آپ کے سامنے ماشاءاللہ ہلکا پینک نوز کا چھٹا ہے اس کے اندر اور یہ جیسے جانور کھڑ ہے نا جی میں کوشش کروں گا آپ کو اس کی اڈر کوالٹی جو اس نے ابھی بنانا ہے وہ چیک کرواؤں بہرحال یہ ڈسٹربینس ہے تھوڑی سی لے چلے جی کوئی مسئلہ نہیں یہ اکیل بھائی جو ہے نا جی ان کے گلے وغیرہ ان کی گرانٹیاں دیں گے اور یہ ہو گئی اپنی چھٹی ماشاءاللہ جی اس کا پرنٹ دیکھیں اور اوپر سے کمال ہے فیس بیوٹی دوستو پھر آپ کے سامنے ماشاءاللہ لینٹھ دیکھا کریں جانور کی لمبائی زبدست ہے اور میں اکثر ایک فکرہ بولتا ہوتا ہوں کہ اگر آپ اس کی بلیننگ چیک کریں ریبز کی شولڈر کی اور اس کے ساتھ ہپس کی تو جانور کا مکمل سٹرکچر کھل کے سامنے آتا ہے فیس بیوٹی ماشاءاللہ جی یہ دیکھیں ماشاءاللہ کمال اور یہاں پر اگر رک جائے نا جناب تو میں زہری بات ہے کافی جانوروں کے گلے جو ہے نا وہ مس کر رہا ہوں لیکن یہ دوستوں کو کچھ نظر آ ہی گئے ہیں اٹھا بڑا سرانگ ہے دوستو اور اس کے ساتھ اپنا عقیل بھائی آخری یہ بھی کھیری ہے ٹھیک ہے اور یہ اس لانٹ کا آخری پیس نہیں سیکر لاسٹ پیس اب یہ ایک وہ رہتی ہے یہ دوستو آپ کے سامنے یہ تو جناب اس کی آنکھ کے بھی ماشاءاللہ گریزوں جیسی ہیں اور نوز تو پھر زبدست آپ کے سامنے یہ دوستو یہ ہے جی پیور بریڈ کی چیزیں اور ان کے اندر ہلکی پھلکی جو ہے نا پاکستانی بریڈوں کی ٹچنگ ہوتی ہے یعنی کہ زیادہ بلڈ لائن اگر آپ دیکھیں تو وہ ہے فریزین آسٹیلین اور جو دوسری بلڈ لائن ہے وہ پھر زیادی بات ہے ہماری بریڈز کی ہوتی ہے یہ ماشاءاللہ جی بیک سائیڈ سے پٹھا بھی چھک کریں اور یہ جو اوپر ہلکی ہلکی ڈارٹس نظر آ رہے ہیں یہ کوئی دوست یہ نہ سمجھے کیوں لمپی سکن بیماری ہے وہ بات نہیں ہے چلائیں جیس کو دوسری طرف ایک دفعہ لمبا کر کے لے جائیں تاکہ چال ڈھال بھی جو ہے نا دھوب کے اندر دوستوں کو واضح طور پر نظر آئے اور یہ بلیک گلے ماشاءاللہ جی یہ تسلیق آل لیں اپنا اکیل بھائی ایک پیس رہ گیا ہے اس کے بعد یہ اڑوی بچڑی ہے نامی پیچھے ہے اچھا جی یہ آگیا جی پھر اپنا ریڈ فریزر سٹائل ماشاءاللہ جی ذرا دھوب میں لے جائیں تاکہ دوستوں کو اس کا کرر صحیح سمجھ آئے کہ یہ چیز کیا ہے ہاں جی ماشاءاللہ یہ دوستوں گلے چیک کر لیں اور تسلیق کریں باقی فیس بیوٹی ماشاءاللہ جی یہ ہوتی ہیں بڑیڈے اور جب یہ فارم پہ دوستوں بنتی ہیں گائے جا کر پینٹیس چالیس لیٹر دودھ کرتی ہیں تو پھر آپ دوستوں کو صحیح سمجھ آتی ہے ماشاءاللہ جی فیس بیوٹی از ابدست پرنٹ شاندار اور جاندار قسم کی کوالٹی کی چیز اور اس کے ساتھ جناب اس لارٹ کی جو آخری بریڈ ہے وہ یہ آپ کو تسلیق سے چیک کروائیں گے ٹیگ نمبر زیلو پیسٹھ اچھا دونوں کا کلر ہے ریڈ فریزر سٹائل لیکن اس کا حساب اور ہے اس کا حساب اور ہے ماشاءاللہ جی فیس بیوٹی یہ دیکھیں جنون گھونی مونی ہے کوئی اس کے اوپر سینگ نہیں ہے اور ٹیگ نمبر پیسٹھ یہ جانور کی لیندھ اچھا اکیل بھائی ساری ریڈی ٹو انسیمنیٹ ہیں ساری آپ کے سامنے ریڈی ٹو انسیمنیٹ ہیں اصل میں میں آپ کی زبان سے بھی کھلوانا چاہتا ہوں یہ ساری ریڈی ہیں اس میں سے یہ کالے گھلے یہ بچری ہیٹ میں ہے تو پھر اچھا چلیں جناب وہ جو بھائی خریدیں گے وہ خود ہی اپنی مرضی کا سیمن رکھوائیں جو سیمن وہ رکھوانا چاہیں چیزیں آپ نے دکھائی ہیں کیا چیزیں ہیں جن بھائی دوستوں کو پتا ہے یہ کیا چیزیں ہیں ماشاءاللہ جی بیسی پتا چاہ جائے گا یہ کیا چیزیں اکیل بھائی ٹوٹل کتنی ہیں آٹھ ہیں ٹوٹل نو بچریوں کی لارڈ ہے ریٹ ایک ہی لگے گا سب کا میرے خیال میں یہ جو بچری ہے تھوڑی سی باقی بچریوں سے تھوڑی سی سائز میں انیس بیس دیکھیں نا ارتضاء بھائی پھر وہ لارڈ کو بھی تو میں نے میں وہی ارز کار رہا ہوں کہ صرف باقی تقریباً تمام کا جو سٹرکچر ہے سائز ہے اور پٹھا ہے وہ ایک سٹائل میں جو ایک بچری تھی وہ میں نے آپ دوستوں کو کلیر کر دیئے وہ بھی انیس بیس یعنی اگر یہ دائیسو کیلو کی ہے تو وہ تقریباً دو سو پینتس کیلو کی یا چارس کیلو کی یہی ڈیفرنس ہے آج ہے اکیل بھائی اتضاء بھائی سب ریٹ بڑے مناسب معقول سے رمضان شریف ہے اس کے پیکج بھی دینے لگائیں سر پیکج بھلکو آج کو ڈیلیوری انہوں کی کوالٹی پر تو آپ نے کمپرومائز استفاق کیا نہیں ہے زیری بات ہے جو چیزیں ہیں وہ خود مو سے بول کے بتاتی ہیں کہ ہم کچھ چیزیں ہیں ماشاءاللہ ریڈی ٹو انسیمنیٹ ہے اور دوستو ویڈیوز میں بھی بناتا ہوں لیکن اس سائز کی بچریوں کو ریڈی ٹو انسیمنیٹ کہنے کو دل کرتا ہے کچھ فارموں پر چھوٹی بچریوں ہوتی ہیں وہ کہتے ہیں جی ریڈی ٹو انسیمنیٹ ہے ہم ان کی بات مان لیتے ہیں کہ بھی تیرہ مہینے میں بھی انسیمنیٹ ہو جاتی جو ریڈی ٹو انسیمنیٹ ہے نا وہ بھی آپ کو دکھاؤں گا ریڈی ٹو انسیمنیٹ کون سی بچری کون سی ہوتی ہیں یہ بلکل ریڈی ہیں کوئی شاک جو ریڈی فار انسیمنیٹ ہے وہ میں آپ کو بھی چلیں 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 وہ لات بھی آپ دوستوں نے دیکھ نہیں ہے ویڈیو مس نہیں کرنی اکیل بھائی آج ارتضا بھائی فائنل سی وہ چھوٹی سی بات ہے اتنا لمبے چکر نہیں دینے جس بھائی کو نو کی نو بش پساند آئی فائنل ایک لاک پھنی تالی سی دوستو یہ آپ کے لیے آفر لگ گئی ہے ریٹ بڑے مناسب ڈیمانڈ کی ہوئی ہے تھوڑی بہت جو پیار محبت حلکی بھلکی ہو سکتی ہے وہ اب اکیل بھائی کوئی بندہ پوری لار اٹھاتا ہے اس کے لئے پیکج ہے اگر کوئی بھائی کٹھی نو کی نو اٹھاتا ہے نو بار ایک لاک چالیس اگر نو کی نو اٹھاتا ہے اور اگر دو یا تین کی سیلیکشن کرتا ہے جی مسال کے طور پر جو بھی قیمت ہوگی مناسب ہو جائے ویڈیو جناب آپ نے مسنی کرنی اب آپ کے لئے ایک اور لٹ بھی ہے دوستو ویڈیو کے اینڈ پر ابھی آپ نے ویڈیو مسنی کرنی کیونکہ یہ وہ بچھریاں ہیں جو آپ کو بتا رہے تھے اکیل بھائی کے ریڈی ٹو انسیمینیٹ ہیں ماشاءاللہ پرنٹ تو خیر اس کا بھی چیک کریں کیا کمال کا جسے کہتے ہیں بلیک اور پھر فیس تک بلیک اور یہ تین ڈارٹس ہیں ماشاءاللہ اس کی خوبصورتی میں مزید اضافہ کر رہے ہیں اور اس کو تھوڑا سا دیکھیں تو اس کی اپنا میار اور اپنی کلاس ہے چار بچنیاں اس لات کے اندر اور یہ وہ بچنیاں ہیں جو اکیل بھائی کے بکور ریڈی ٹو انسیمینیٹ ہیں میں تھوڑا سا مزید کیمرہ نیچے کر کے آپ کو مکمل جانور چیک کر رہا ہوں دو بچنیاں یہ جی اور اس کے ساتھ ماشاءاللہ یہ تیسرے نمبر پر اکیل بھائی ماشاءاللہ آج آپ نے میند بڑی کیا مجھے لگتا ہے جانور سرچ کرنے میں کیونکہ ایک سے لے کر ایک چیز جو سامنے آ رہی ہے اب یہ سیونٹی ایٹ دیکھیں اور دوستو یہ وہ بچنیاں جو چار کا ماشاءاللہ پورا ایک سیٹ بنا کے دیا ہے جو بھائی تھوڑی سی اچھا آپ یہ دیکھیں جناب یہ بچنیاں کھڑی ہیں اور پیچھے آپ کو دوسری بھی نزل آ رہی ہیں یہ ٹوٹل چار بچنیاں آپ کے سامنے یہ بقول اکیل بھائی کتنی کتنی عمر ہے ان کی جو عمر ہے بارہ مہینے تیرہ مہینے بارہ سے تیرہ مہینے یہ جناب اب موقع اچھ ہے میں آپ کو ان کی گلے شلے بھی چیک کرا دوں اس کے بعد یہ چیک کر لیں اور یہ چوتھی ماشاءاللہ یہ تو جناب آپ کو تیار تیاری کی حالت چار بچنیاں مختصر سی بات مختصر سی بات فائنل کریں سر فائنل جی ایک ریٹ ہونا میں اپنے گھل لے جائیں دو مہینے رکھیں تین مہینے رکھیں یہ جتنا آپ کا جی چاہے پارڈی سکور بڑھائیں بیٹ بڑھائیں سارے چار لاکھ لے جی دسکاؤنٹ آفر اور آگئی ہے دوستو کے لیے میں آپ کو ایک دفعہ ان کا جسے کہتے ہیں جی برڈ آئی ویو وہ چیک کروائیں اور ماشاءاللہ جی یہ چیک کریں چار لاکھ پچاس ہزار فل اینڈ فائنل لے جی یہ چار کی لات ہے آپ دوستو کے لیے ایک دانہ اور ہے اکیل بھائی میں کہتا ہوں وہ بھی کھول لائے تاکہ یہی پر ہی ہم ویڈیو کے احتتام کریں دوستو یہ کمپیریزن کر لیں یہ بچھنیاں جو بلکل انسیمنیٹ آج کل میں ہو سکتی ہیں اور یہ آخری ہیرہ یہ ماشاءاللہ جی جسے کہتے ہیں ہیرے وہ پھر اکیل بھائی نے چھپا کے رکھے ہوئے لے جائیں جی دوار تک لے جائیں اور پھر واپس لے کر آئیں ماشاءاللہ بچڑی آپ رکھ ایک ویڈیو میں لگائے بھی آئے خیال سے جی میرے خیال میں مہا ڈیری فارم کے اوپر شاہد کی ایک بچھری تھی کیونکہ ہم تو سالہ دن ہی بچھری بچھری دیکھتے رہتے ہیں ہمارے لیے مکسنگ ہو جاتی ہے اور ماشاءاللہ جناب بھائی سیلیکشن کمال ہے سیلیکشن کمال ہے اوپر جناب دیکھیں کوئی سینگ نہیں ہے کان تو پھر ویسی ہی جس طرح ہوتی ہے نا جی ماشاءاللہ کھڑے ہونے کا سٹائل اور یہ جناب اس طرح مزل سینہ وغیرہ اور تھوڑا سا اکیل بھائی اس طرف لے جائے تاکہ پٹھا بھی دوستوں کو چیک کروائے موسے یعنی پکی کھیری ہے اور دو دانت ہو رہی ہے ٹھیک ہو گیا اور یہ ویڈیو کے اینڈ پر آپ نے یہ ہیرہ چھپا کر رکھا ہوا تھا میرے تو خیال تھا یہ آپ پہلے لگاتے کیونکہ یہ جو چیز ہے نا یہ دوستوں کے دل جو ہے اینی ہو اینڈ بریڈنگ کا وزن جو پورا کیا ہو رہے کوئی شاک نہیں یہ تو بھائی میں اپنی آنکھوں سے دیکھ کے بتا رہا رہا جو بریڈنگ کے لیے ریکوائیڈ ویٹ ہوتا ہے وہ اس نے پورا کالیا اکیل بھائی تھوڑا جناب میں نے آخر میں کوشش کی کہ تھوڑا سا کچھ ہٹکا ہٹکا لگ جائے ایک لاکھ ستر ہزار بس جی اور تو کوئی چیز نہیں دکھانے والی اچھا ایک بریڈر ہے تو جناب لے کر آئے نا دوستو ویڈیو کے اینڈ پر اب ان بچھلیوں کے لئے زہری بات ایک بریڈر تو چاہیے تو یہ ہے جی وہ بریڈر ماشاءاللہ جو اکیل بھائی ڈھونڈ کے لائے اور اچھے سٹرچر میں ہے لینٹ اس کی بھی ماشاءاللہ اچھی ہے اور یہ جانور کی بریڈر کی فیس کوالٹی آپ دیکھ لیں پانڈا فیس کے اندر اور اچھی کوالٹی جناب اور ماشاءاللہ جی لینٹ ہائٹ اور جسے کہتے ہیں جی ویٹ شیف سٹرکچر اب آپ جو بریڈنگ والے آپ سیمینیشن ریڈی ہے جی اس نے آپ نے آپ کو بتا دی ہے میں ریڈی ہوں دوستو یہ جو آپ سیمنز وغیرہ خریدتے ہیں اور اس کے لیے جو مختلف بلز وغیرہ بتاتے ہیں کا ایسے بھی ہونا ضروری ہے کیونکہ جو انسیمنیٹ ہو کہ تھک جاتی ہیں اور جو آرٹیفیشل انسیمنیشن آپ کرواتے ہیں اس کے بعد جو آخری حال ہوتا ہے وہ یہی ہے کہ بچھرے کے حوالے کر دیں اور بچھرہ اگر اس ٹائل کا ہو تو پھر کمال ہے اکیل بھائی لگا دیں سر ریڈ ریڈ کیا لگانا آج مو تصور سی باتیں ہیں رمضان پیکج ہیں مو سے کچھا 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 300 کجی کے قریب قریب تو ہے یہ زندہ بزر زیادہ ہی ہو سکتا کام نہیں چلیں جی ایک اندازہ ہم نے اندازہ لگایا 300 کجی چلیں میں نے اندازہ لگایا ساڑھ 300 کال سوا 300 کال لیں وہ دوست خود بتا دیں گے مناسب بتائیں نا جی کیا مناسب ہے دوستو بلکل مناسب ریمانڈ کر دی ہے کیونکہ بریڈر کے طور پر جو چیز آپ نے استعمال کر نی ہے وہ میری دوست بچھڑوں کی ویڈیو بھی دیکھتے ہیں اس کے اندر بھی آپ کو بتائیں جو 300 کل گرام میٹ ویٹ کا ایک نارمل کوالٹی کا بچھڑ ہے وہ بھی 25 30 میں ملتا ہے تو یہ تو پاکستان زندہ بات